بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلپ اوڈ کریں گے آپ کے بورڈ کے ایکزامزیں بھی اور اس سے بھی کہیں زیادہ آپ کو ہلپ اوڈ کریں گے آپ کے انٹری ٹیسٹ وغیرہ میں جو آپ ڈیفرنٹ یونیورسٹریز میڈمیشن کے لیے یا ایکٹ وغیرہ کے لیے جو آپ پریپیرشن کرتے ہیں بڑا اس میں یہ ایم سی کیوز بہت زیادہ آپ کو انشاءاللہ ہلپ اوڈ کریں گے اس لیے بڑا ان کو اچھی طرح سے سننے بلکہ سنتے ہوئے ساتھ ساتھ آپ لوگ اگر نوڈ ڈون بھی کر لیں تو یہ بڑا اچھا ہوگا اور نوڈ ڈون کرتے ہوئے آپ نے ساتھ جو رائٹ آنسر ہوگا اس کی ظاہر میں نے یہاں پر ریزن اسپلین کی ہوگی آپ وہ ریزن کا ہنٹ جو بھی آپ کو بہتر لگتا ہے وہ لکھ لی جی گا اور پھر بڑا جی آپ ساتھ ہی اس کو آنسر ٹک کر لی گا کس کا صحیح آنسر یہ ہے ٹھیک ہے بیٹا ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس پہلا mcq جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ if fx is equal to xq plus 1 then limit h approach to 0 f of x plus h minus f of x over h is equal to تو بیٹا جی آپ کو پتہ نہ چاہیے یہ چیز کیا ہے question دکھنے سے لگتا ہے کہ یہ تو یہ chapter 1 میں آپ آگئے ہیں chapter 1 میں بھی ایسا question تھا لیکن بیٹا ایسا نہیں ہے آپ نے وہ جو پڑھا ہے derivative by using first principle یا پھر by definition first principle یا پھر by definition جو آپ نے first principle سے یا پھر by definition سے جو آپ derivative کرتے ہیں بیٹا جی اس میں formula یہی آتا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے بیٹا جی تو یہ اس کے equalitas کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے یہ dy by dx کے equal ہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے جسٹ ڈیاریوٹ بھی لینے ہیں آپ جب ڈیاریوٹ بھی لیں گے تو اس کا ڈیاریوٹی کیا آ رہا ہے جی مارے پاس x cube کا ڈیاریوٹیو آ دے گا with respect to x آ دے گا بیٹا ہمارے پاس 3 x square plus 1 کا ڈیاریوٹی ہو دے گا ہمارے پاس 0 تو بیٹا جی اس کا آنسر آ دے گا مارے پاس 3 x square جو کہ option b مارے پاس موجود ہے option b مارے پاس کیا ہے بیٹا جی موجود ہے اب بیٹا جی اس کے بعد جی next آپ کے پاس جو mc cube ہے that is f of x is equal to x plus 1 x1 root square میں then آپ نے اس کا ڈیاریوٹی فائنڈ کرنا ہے اور ڈیاریوٹی میں جہاں پھر x ہے وہاں پہ آپ نے replace کرنا ہے جی zero کو put کرنا ہے وہاں پہ آپ نے zero put کرنا ہے تو دیکھیں میرا جی آپ اس کے اوپر وہ لگائیں گے power rule کیونکہ یہ ہمارے پاس x plus 1 x plus 1 کی all power 1 by 2 power پہلے power میں سے ایک کم 1 by 2 into x plus 1 کی power 1 by 2 minus 1 1 by 2 minus 1 it will be equal to minus 1 by 2 جو fraction میں نیچے جاہے کیا ہو دیکھیں plus 1 by 2 تو آنسر ہے وہاں اوپر آپ پاس 1 نیچے 2 times root square میں x plus 1 اب بیٹا جی یہ derivative آ چکا ہمارے پاس f prime of x اب جہاں جہاں x ہے وہاں وہاں آپ لوگ replace کر دو zero کے ساتھ تو کیا بیٹا ہمارے پاس one number two into root square میں zero plus one zero plus one 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 کا root square ہوتا ہے ہمارے پاس بیٹا جی one ہی ہوتا ہے تو one number two into one one number two one number two the option c is right answer اچھا بیٹا جی اس کے بعد کہتا ہے جی آپ نے کیا find کرنا ہے جی آپ کے پاس for y is equal to x cube find partial y find partial y یا delta بھائی آپ نے کیا کرنا ہے find کرنا ہے تو بیٹا جی آپ لوگ کیا کروگے جی آپ کو ویسے پتہ ہے کہ y is equal to x cube ہے تو بیٹا جی آپ اس کی جواب پھر کیا پھٹ کریں گے جی یہ اگر اس پہ partial ایڈ کریں گے تو کیا ہوتے گا دی y plus partial y is equal to دوسری طرف x plus partial x کا whole cube اب x plus partial x کا whole cube is equal to بیٹا ہمارے پاس بنجے گا x cube plus 3 x square partial x plus 3 x partial x square plus partial x whole cube ان کے a plus b whole cube جو فارمنا وہ فارمنا کریں گے اس کے بعد پہتا تھی آپ لوگ کیا کروگے بیٹا جی پارچل y فرن کے نا تو y ہوتے چلا دے گا y ہوتے چلا دے گا تو x cube ڈھے دکھ مائنس y y کی بھی x cube x cube minus x cube سے cancel ہو دے گا تو ہمارے پاس باقی بچے گا بیٹا جی 3 x square partial x plus 3 x partial x whole square plus partial x whole cube تو بیٹا جی یہ ہمارے پاس بنتا ہے یہ کونسی option بنتی بیٹا جی option ہمارے پاس بنتی ہے option اے بنتی ہے option اے بنتی ہے option c کے پر میں سوچا جا سکتا تھا لیکن بیٹا اس میں 3 command نہیں لیا جا سکتا اس لیے option کو ہم لوگ c کو نگلیٹ کر دیں گے مارے پاس option a بیٹا جی is right answer بیٹا اور fourth question دیکھیں جی if fx is differentiable at x is equal to a then f of اس کی بیٹا جی condition ہوتی ہیں کہ differentiable کب ہوتا ہے اگر f of a جس کے اوپر differentiable وہ پوائنٹ اگر پوٹ کریں وہ define بھی ہو اور function اس پوائنٹ کے اوپر continuous بھی ہو اور وہ جو پوائنٹ اپر اس کی domain میں موجود بھی ہو تو یہ تینوں condition پائی جاتی ہیں تو نیچے بیٹا تھی جو option ہے نا all of these this will be the right answer for this اچھا بیٹا جی اگرہ کہتا ہے ہمارے پاس derivative of x کی پاور m is equal to m x کی پاور m-1 power ruler بیٹا جی اس میں جو پاور ہوتی ہے m ہو جائے یا n ہو جائے جو بھی ہوتی ہے پاور وہ کس سیٹ سے لی جاتی ہے ان میں موجود سب سے بڑا سیٹ جو ہے نا انٹیجرز میں rational میں irrational میں اور real میں جو بڑا سیٹ ہے وہ answer ہوں ہمارا بڑا سیٹ ریل ہوتا ہے تو ہم لوگ کہیں گے this belongs to real number ان کا جو پاور ہوتی ہے this belongs to real number m belongs to r ان کا the set of real numbers سے next mcq if the gradient of curve اچھا بیٹا جی ورڈ آ دے گا gradient of curve gradient of curve سے مراد یہ physics میں تو آپ لوگ پڑھتے ہوتے ہیں اس کو تو وہاں بھی اس کا مطلب بیٹا یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے dy by dx فائنڈ کرنا ہے یہ نا اس سے کرتے ہوتے ہیں slope سے اور اس سے tangent draw کرتے ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی derivative ہی ہوتا ہے اس کا مطلب derivative ہی ہوتا ہے if the gradient of curve y is equal to kx cube is 8 وہ آپ سے خود کہہ اور x کی value 2 ہے بھئی اس نے آپ کو x کی value بھی دے دیا ہے اس نے آپ کو dy by dx کی value بھی دے دی ہے اب اس کو کہتا ہے k فائنڈ کرو آپ پہلے لوگ y کی value ہمارے پاس نہیں ہیں ہمارے پاس value dy by dx کی اس کا derivative لے کر دیکھیں کیا آتا ہے dy by dx is equal to k into 3x square یعنی کہ 3k x square اس کا آتا ہے derivative تو بیٹا جی ہوگا کیا ہمارے پاس ہی ہم لوگ یہ کریں گے dy by dx is equal to 3k x square k کی value فائنڈ کرنی ہے dy by dx کی value مارے پاس 8 ہے تو اس کے بعد 3 اچھے ہا دے گا k بھی اچھے ہا دے گا x کی ویادی ہے 2 2 کا سکیر ہو دے گا 2 کا سکیر ہو دے گا 4 4 4 دے گا 8 over 4 2 ہو دے گا 3 2 by 3 2 3 اپنا بڑا soul کر کے دیکھ لیں آپ کو answer 2 اچھا جی اب یہاں پہ تھی question جو 7th mcqs ہے اس میں کیا کہہ رہا جی if for all x belongs to domain of f x f of x is equal to y and for all y belongs to domain of g g of y is equal to x then find derivative of f x and derivative of gy بیٹا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے f x is equal to y f x is equal to y اس کا derivative لہنے آپ نے with respect to y so اس کا derivative لہنے آپ with respect to x کیونکہ x کا derivative لہنے ہیں f x کا لہنے ہیں تو بیٹا derivative کیا ہوگا f of f prime x کا derivative کیا ہوگا d y by dx دوسرا g y کیا ہمارے پاس g x ہے اس کا derivative لہنے آپ with respect to y کیونکہ اس میں ہمارے پاس جو بیٹا جی ہمارے پاس independent that is y ہے کیونکہ ڈومین ہمارے پاس وہ آرہی ہے y آرہی ہے تو اس کا derivative لہنے with respect to y اچھا f prime تو انسر آیا تھا d y by dx اس کا انسر آیا dx by dy دوروں اٹلے کریں گے d y by dx into dx by dy the product of these both these is equal to one the option a is right answer اب بیٹا جی اس کے بعد دیکھیں جی 8th mcqs کہتا ہے if g x is a differentiable function اس نے خود کہا دیا differentiable function ہے at x belongs to domain of g then reciprocal rule of differentiation is جی اس کا reciprocal rule بیٹا تھی g x ہے نا تو اس کو لے لو وان نوبر gx اور اس کا لے derivative یہ وان نوبر gx تمہارے پاس کا derivative لکھا ہو ہے نظر آرہا بیٹا جی سیکنڈ وڑا اپشن ہے کیونکہ وان نوبر gx آگا نا اس کو سول بھی کرکے دیکھ رہتے ہیں وہ لگے گا وان نوبر gx کیا بیٹا جی نیچے والے function کا square نیچے والے function as it is gx as it is into function 1 into something آنسر ہو گیا zero درمیان میں مائنس فارمولے کا کیا ہو جائے گا جی مائنس فارمولے کا آجے گا بیٹا جی تو جب آپ پس مائنس فارمولے کا آگیا تو اس کے بعد بیٹا جی آپ نے کیا کرنے ہے اب کہنا کہ اوپرر فنکشن ون ایسٹیز نیچر فنکشن جیسکل ایر ویٹی وچیسکل ڈو جی پرائیم اف ایکس بیٹا یہ مائنس کا سائنہ رہتا ساتھ اپس میں کریکشن کر لیں اپشن بی اس ڈو آئیٹ آنسر باٹ اس کے ساتھ نیگٹیو کا آنسر ہوگا کیونکہ فرسٹ تو زیرو ہو چکا تھا نا فنکشن نیچر فنکشن کا سکیر نیچر فنکشن ایسٹیز اپراہ فنکشن کا ڈیرویٹیو جو زیرو ہو جائے گا ڈیرو ہوجی گا ڈیرو ہوجی گا مائنس فارمولے کا اور اپراہ فنکشن ون ایسٹیز نیچر فنکشن جیس کا ڈیرویٹیو تو بٹا یہ مائنس کا ساتھ آنسر آئے گا بی اوپشن ٹھیک ہے لیکن اس کو کریکشن کر لیجئے گا مائنس کا ساتھ مائنس جی آف جی آف ایکس کا ڈی آف ایکس والے فنکشن کا ہول سکویر تو بیٹا یہ ہمارے پاس تھا ایٹھ ایم سی کیوز اب نیکس ایم سی کیوز دیکھیں جی فار ایکس وائی پلیس وائی سکویر اس ایکوال ٹو فائنڈ ڈی وائی بائی ڈی ایکس بھی ہم مازوم لوگ ڈفریNT去 Hooters ڈیسپیکت platforms ڈی ووائی آپ لوگ ڈی ووائی ڈی ووائی bola پہ رو دو گھر ایکس وائی کیوں پہ جو پر ایتhhh ڈی وائی آئےیا تو دن و está ڈی وگڑ گر می رو ڈی وی سک When ڈی ڈی وائی آت ma vey �ering دن وый ڈی والی ڈیau ادخائی و orders once that g generaq ی本当나 ع المبان言 سیکھیل رسول وائی ایتیوش ایچ سےrik مانع د پ loveer والفور بډی عیقہ د rapping ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ Hybridive ڈ ڈ شاید nya ڈ ڈ hybridive ڈ ڈ ڈ f salvar پہلے ڈ ڈ ڈ ڈward ڈ ڈ ڈ папوں ڈ ڈ kids ڈ ڈیویویраж میں سے ڈی وی ڈی ا alliances ڈی اکس کامل رہے ہیں ڈی سکویر پلس ون اس کا سان سے دو تریقے ہیں یہ تو چین رول لگا نا آپ نے ملتا جی اس کو ڈی وی پر ڈی ٹی آجے گا اور وہاں سے آجے گا مارے پاس ڈی ٹی پر ڈی ایکس بتا دوں آپ کو آپ نے اس کو لکھنا ہے اس میں فریکشن میں اوپر بھی آپ نے نیچے لے فنکشن کا بھی نیچے لے فنکشن کا بھی نیچے لے نیچے لے فنکشن کا ڈی زیرو ہوں گا اوپر سکس ٹی کی پاور وان نیچے سکس ٹی کی پاور ڈی ٹی ڈی ٹوزاہ سکس ہو جہاں ٹیس کے پاور رول لگے گا تو تو سکس ٹیس کینسل اوپر ہلے ایک ٹی نیچے ٹیس کی رہے ٹیس سے ٹی کینسل بیکی وان نیور ٹی ڈی رائٹ آنسر وان نیور ٹی اس ڈائٹ آنسر اٹ میانس آپشن سی is right answer اب دیکھیں بیٹا جی 11 دہا ہم سکوز کیا کرتا جی if y is equal to under root x minus 1 over under root x then 2x into dy by dx plus y is equal to اے بیٹا جی آپ اس کو یوں بلی سکتے ہیں y is equal to x k power 1 by 2 minus 1 over x k power 1 by 2 جب وہ اوپر آئے گے تو کیا x k power minus 1 by 2 ہو جائے گا y is equal to x k power 1 by 2 minus x k power minus 1 by 2 x k power 1 by 2 پہلے آجے گا x k power minus 1 by 2 1 by 2 minus 1 1 by 2 x k power minus 1 by 2 minus ہے minus 1 by 2 into x k power minus 1 by 2 minus 1 جو دے گا minus 3 by 2 پھر دروں طرف 2 x سے ملے کیا اور جو آنسرہ دے گا اس میں پھر y ایڈ کریں گے لیپ سیڈ پھر y ایڈ کریں گے اور رائٹ سیڈ پھر y کی ویلیو پڑ کریں گے بیٹا ویسے یہ آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ آپ لوگ کا ایکسرسائز 2.3 کا question number 16 ہے یہ statement ہے تو اگر اس میں پھر کریں تو بیٹا یہ ہمارے پاس بنتی ہے جی answer تھا وہاں پہ جی prove that this is equal to two times under root x تو بیٹا یہ option b is right answer solve کر کے دیکھ لیں جی کہ آپ پیٹا میں نے بتا دیا آپ کو کہ آپ نے کیا کرنے جی پہلے ڈی وی پہ ڈی ایس پائنٹ کرنے ہیں اس کو بہت سائی 2 x سے ملے کر دینا ہے اور اس میں پھر بیٹا جی وی آپ نے ایڈ کر دیں ایک طرف وی ایڈ کریں گے دوسطور وی کی right side وی کی value put کر دیں گے which is under root x minus one over end root x question ہے بیٹا جی 12 question بیٹا جی d over d theta into 10 theta degree بھئی calculus میں یاد رکھی گا جب بھی آپ کے پاس angle اگر degree میں ہو تو آپ نے سب سے پہلے اس کو radian میں convert کرنا ہے calculus میں angle آپ کے پاس radian میں ہونا چاہیے جیسے کہ آپ لوگوں نے first time میں پڑھا تھا کہ جب وہ آپ فارمنا لگاتے ہیں l is equal to r theta تو اس میں بھی کہا تھا theta کے پاس radian میں ہو اس طرح یہاں پہ calculus پوری میں پوری calculus مرات derivative integration limit وغیرہ جہاں پہ بھی آپ کو ضرورت پڑے گی آپ نے اس کو کس میں convert کرنا ہے بیٹا جی radian میں convert کرنا ہے اب radian میں convert کریں گے تو کیا جگہ تین theta degree one degree is equal to pi by 180 radian theta degree is equal to pi sorry pi theta over 180 radian اس کا مطلب ہے ہو گیا ہمارے پاس d by d theta tan pi theta over 180 یا tan theta pi over 180 اب بیٹا جیس کا derivative کیا ہوگا tan کا derivative ہوتا ہے secant square secant square theta لکھ لو یا pi over لکھ لو both لکھ لو theta pi over 180 لکھ لو into angle کا derivative pi over 180 یہاں پہ constant دور پہ یوز ہوگا یا کوفیشنٹ کے دور پہ اور ہمارے پاس theta derivative with respect to theta one ہو جیگا تو pi by 180 ساتھ ملے ہو جیگا secant square secant square theta pi over 180 theta pi over 180 اس نے یہاں پہ word use کیا ہوئے ہیں degree use کیا ہوئے ہیں تو no doubt آپ پھر اس کو sequence square سیکنس square one number cos theta degree میں آدھے گنس دی تو option بیٹا جی d is right answer لیکن option d میں یہاں پہ غلطی سے 180 degree لکھ دیا گیا ہے pi over 180 degree نہیں ہے یہ pi over 180 constant آجگا ہو ہے 180 degree نہیں ہے باقی one number cos square theta degree option d is right answer بیٹا جی اب بیٹا جی اس کے بعد 13 mcqs دیکھیں جی 13 mcqs کیا ہے جی مارے پاس y is equal to sin x plus sin root square root square root square square root infinity no doubt اس طرح question exercise 2.5 میں i think so question number 6 تھا تو بیٹا جی وہ بھی انہیں سور کے تا وہاں پہ لیکن یہ 10 next لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے تو بیٹا جی یہ دیکھیں یہ اس کا طریقہ کر یہ تھا کہ ہم نے کہا دونوں طرح سکوئر لے لیا y square is equal to root square ختم ہو دے گا sin x plus root sin x plus sin x plus infinity ڈھائے infinity میں سے ایک minus کر بھی تو انفنی نکال بھی دیں گے تو اب بھی آپ اس کو سمندر ہی بولیں گے یہ نہیں کہیں گے کہ ایک بالٹی کم سمندر ٹھیک ہے تو بیٹا جی کیا دیکھیں ہمارے پاس sin x plus آگے وی ہی چیز ہے اس کا نام بھروائے ہے دیکھ لیا یہ ہی y سکیل ہو چکا تھا 2 y into d y par dx is equal to sin x x plus dy x y x اس کو دو دیں گے تو بیٹا تھی ہو جے گا ہمارے پاس 2 y d y par dx minus dy par dx is equal to cause y d y par dx کو ملی باقی دیکھ 2 y minus 1 is equal to cause x cause x over 2 y minus 1 دیکھا تو option d is right answer option d is right answer بیٹا اس کی اچھا جی کہتا جی sin 2 x is derivative of یہ کس کا derivative ہے سوچ دیکھا بیٹا جی اچھا یہا میں students دو کھا جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ cause 2x derivative ہونا تھا minus sin 2x minus نہیں ہے اس کو اندر یہ تو نہیں ہے into angle derivative 2 بہن چاہی تھا وہ 2 کی کمی تو پوری کی ہوئی ہے لیکن minus کا ساتھ نہیں آرہا اب ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ کس کا derivative ہے یا تو اس کی integration لے لو نہیں لے جاتے کوئی بات نہیں دیکھیں سائن سکیر x کا derivative کیا ہوتا ہے پاور پہلے 2 پاور میں سے کم سائن x کی پاور 1 ہو جائے گی into سائن x derivative which is equal to cos x تو آنس سائن x cos x سائن سکیر x کی ہوتا ہے اب بیڑا جی 2 سائن x cos x کا فاملہ کس کا فاملہ ہوتا ہے سائن 2 x کا تو اس بیٹا جی ہمیں کہتا ہے differential coefficient of سائن cube x with respect to cos square x کیا ہوگا جی بیٹا جی یہاں پھر وہ ہی inter دی y by du find کنا مطلب آپ نے اس کا مطلب یہ کہ آپ نے derivative find کرو of sine cube x with respect to cos x ایک تو اس کو بتایا او او نام ایک short trick بتایی تھی ابھی آپ کو کہ آپ نے جو جس کا derivative لینا ہے اس کو fraction میں لکھیں derivative of جو وہ اوپرا دیکھا with respect to ڈی چی آ دیکھا 3 sin square x into cos x کیوں جی power پہلے power میں سے ایک کم into اندر function کا derivative 3 sin square x into cos x into another derivative which is equal to 1 cos x 2 cos x into cos x which is equal to minus sin x into another derivative 1 بیٹا جو اوپر آگیا مارے پاس 3 sin square x cos x نیچھے آگیا minus 2 cos sin x بھئی ایک تو آگیا مارے پاس sin x sin x cancel ہو گیا اور 1 cos x cos x ہمارے پاس بچا کیا جی نیچے تو کچھ بھی نہیں بچا اوپر ایک sin x بچا ہوا ہے اوپر 3 یا نیچے 2 منس 3 by 2 sin x the option a is your right answer اس کے بعد d of d z into cos inverse z over a اس کا فارملا ہم نے پڑھا ہو ہے minus 1 over آپ نے بیٹھا تھی جو فارملا پڑھا تھا a square minus z square into derivative of z square جو بھی ہے تو بیٹھا اس کو solve کریں گے تو یہ آتا ہے ہمارے پاس g minus 1 over a square minus z square بیٹھا فارملا ہے نا cause inverse فارملا لگا لیں گے cause inverse derivative کا فارملا z over a into derivative of z over a with respect to z constant دور باہر آدھے گا اور z derivative 1 ہو جگا یہ کے اوپر آدھے مارے پاس 1 over a باہر minus 1 b minus 1 a آگا نیچھے اب root square میں 1 minus z square over a square a square minus z square نیچھے a square آدھے a denominator کھنی بھی نیچھے ہے تو وہ cancel ہو جگا a سے a باہر بس minus 1 over root square a square minus z square the option b is right answer اب اس کے بعد 17 m سکی derivative of cosecant inverse x is minus 1 over x into x square minus 1 for all x belongs to b x مارے پاس ہو سکتا ہے اس میں positive number ہوگا کیونکہ x mode میں لکھا ہوگئے ہیں negative ڈو positive بن چکہ ہمارے پاس تو اس کی بیادی جو domain بنتی ہے مارے پاس جی یہ بنتی ہے minus one بھی include plus one بھی include ہے اس میں ہمارے پاس کی وہ option ڈی مارے پاس اس کا right answer ہے option d is right answer minus one bracket میں آجے گا ہمارے پاس اس کا مدر ہے prime بھی ساتھ لے رہے ہیں option دی is right answer اس کے پاس اگلا کوئس ہوتا ہے جی derivative of 10 inverse x plus court inverse x is equal to دو چیزیں ہیں 10 inverse x کا فارمولہ کیا ہوتا ہے جی 1 number 1 plus x square derivative court inverse x کا یہی ہوتار رہنگ مانیز کے ساتھ پلس منس number court inverse x تو بڑی پلس دوسری اگر آپ وہ لکھ رہے ہیں ہمارے پاس ranges مطلب ہمارے پاس x جو انگل ہمارے پاس inverse x سیم ہوتا ہے پائی بائی ٹو کے اقل ہوتا ہے یہ بھی ایک ٹرک کا بڑی ٹین inverse x پلس court inverse x is equal to pi by 2 اس کا ریویٹ لیں گے وہ 0 آ دے گا لیکن آپ کو فارم نے سی میں بتا دیا ہے آپ دیکھیں جی 19 n سی کیوں جا جی derivative of court inverse into 1 plus cos x over minus cos x دبل angle پاندر لگائیں گے کیا ہمارے پاس 1 plus cos x is equal to cos square x by 2 نیچے 1 minus cos x is equal to sin square x by 2 پتہ نہیں آپ لوگ شاید نہیں یاد ہوگا plus cos 2 theta is equal to 2 cos square theta 1 minus cos 2 theta is equal to sin square theta تو x by 2 2 sin square x by 2 2 سے 2 ہو دے 2 2 oupar root square 2 root 2 root square into code x by 2 code inverse code cancel x 2 x 2 x 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 دیکھا ہے تیجا ہے تو آنسر ہے 1 by 2 the right option is 1 by 2 which is option c اب جب لکھا ہوئے derivative of f x is equal to cos x at x is equal to π اس کا derivative کھائیڈ کرو اس کا derivative کیا ہوگا جی ہمارے پاس minus sin x into 1 مائنس سائن ایکس اب ایکس جو آپ نے پوٹ کرنا ہے جی پائی مائنس سائن ایکس مائنس سائن پائی سائن وان ایٹی کے لئے ہوتی ہے زیرو مائنس سائن وان ایٹی مینس مائنس وان انٹو زیرو آنسور آدھے گا زیرو آپشن اے ایز رائٹ آنسر بیٹا جی یہ ابھی نا چیکٹر نمبر دو کے صرف پہلے بیس ایم سکیوز ہم نے بھی تھوڑا سا ڈسکس کیے ہیں اب بیٹا جی نیکس لیکچر میں انشاءاللہ مزید ایم سکیوز ڈسکس کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ ایک لیسٹ ہر چپٹر کے ففٹی ایم سکیوز ڈسکس کریں گے بیٹا جی ٹھیک ہے اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گے اگر آپ لوگ اپنی زیادہ پرویشن کے لئے کریں تو اور بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ جو اس سیریز میں آپ کے پاس جو بیٹا آرہے ہیں لیکچرز آرہے ہیں میں آپ کے پاس بیٹا جی ہر چپٹر کے میں ففٹی ففٹی ایم سکیوز بیٹا جی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا آپ لوگوں نے بیٹا اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے پہلے اور ساتھ میں سول بھی کرنے انشاءاللہ بیٹا اس سے آپ لوگوں کے نہ صرف بورڈ ایگزام کے لئے رہوں گے بلکہ آپ کا انٹری ٹیسٹ کے ایم سکیوز بھی نائنٹی پرسن پریکٹس ہو جائے گی بیٹا آپ کی اور آپ کو باتا دے گا کہ کوسٹن کیسے آتے ہیں اس کے بعد بھی آپ جہاں کہیں بھی آپ انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہوں گے تو بیٹا جی وہاں پہ آپ ٹیسٹ دیں گے تو آپ کو یہ چیزیں بڑی ہیلپ فل ہوں گی ٹھیک ہے بیٹا جی شکریہ بیٹا جی تینکیو فور واشنگ دیس بیٹا چینل وقاس ٹو تری ٹو تری کو سبسکرائب کیجئے گا بیٹا جی تو اس کو اپنے فرینڈز کا ساتھ شیئر کیجئے گا اوکے بچو اللہ حافظ